بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار بھائیو گوب کی سٹیج میں گندم پر فولیر سپریے گندم پر جو ہم گزائی اجزاء کا سپریے کرتے ہیں اس کی افادیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے ناصف جاہاں ریسرچ کا ڈیٹا اس کو سپورٹ کرتا ہے بلکہ جو فیلڈ کا ایکسپیریمنٹ ہے اگر میں اپنی بات کروں تو پچھلے چھ سال کا یہ تجربہ ہے کہ گندم پر صحیح ٹائم پر صحیح اجزاء کا سپریج ہے وہ آپ کی پیداوار میں یقینی تو آپ پر پانچ سے دس من حتیٰ کہ اس سے بھی زیادہ جائے بڑھا سکتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گندم پر مختلف ہزائی اجزاء کا جو سپریے ہم نے کرنا ہے گوب کی سٹیج پر اس میں مقداریں کیا رکھی جائیں تو ویڈیو کے سٹارٹ سے پہلے ایک دفعہ سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ اخلاص اول و آخر درود پاک پڑھ کے میری والدہ کو اس حالے صحاب کر دیں جزاک اللہ گندم کی جھاڑ بنانے کی سٹیج جو آج سے کہہ لیں ایک مہینہ بیس دن پہلے تھی موسم جو ہے وہ فیور میں تھا ہم نے پانچ پرسنٹ تاکی یعنی کہ سو لیٹر پانی میں پانچ کلو گرام جس میں تین کلو یوریا ایک کلو این پی کے اور ایک کلو ایم ای پی تھے اس کا سپریے کیا انتہائی حوصل آفزار ریزلٹس ملے یہ جو فصل آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی وہ سپریے ہوا ہے لیکن گندم نے جہاں اس کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اپٹیک کیا ریزلٹس ہمیں نظر آئے وجہ ہوا میں نمی تھی گندم کی جو گروہ سٹیج تھی وہ چھوٹی تھی اگر وہاں پہ کوئی سٹریس آ بھی جاتا تو وہ پوزٹیو سٹریس تھا اس سٹریس کے نتیجے میں ٹیلرنگ مزید انہینس ہو سکتی تھی بہتر ہو سکتی تھی اور ہوئی بھی ہے یہاں پہ آپ فیلڈ میں بھی دیکھ رہے ہوں گے لیکن اب جو ہے ہم اس طرح کی کنڈیشن جو ہے وہ فورڈ نہیں کرتے موسمی حلات جو ہیں اس طرح کے نہیں ہیں نمی کا تناسب کم ہے دھوپ ہے ٹیمپریچر ہائی ہے اور گندم کی جو سٹیج ہے وہ انتہائی کریٹیکل ہے یہاں پہ اگر کسی قسم کا سٹریس پیدا ہو جاتا ہے تو گندم کے سٹوں میں جو دانوں کی تعداد ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے اس سے متاثر ہوگی دانا خاصہ پیداوار میں نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہم اس سٹیج پہ جو ہے وہ جو سیلف میڈ ہوتے ہیں جیسے یوریا نائیٹرو فاس ڈی اے پی یا پوٹاش کو ملا کے جو سپریے کرتے تھے وہ اس سٹیج پہ ہم افورڈ نہیں کرتے تو پہلے تو آپ نے فولیر گریڈ کا کوئی نہ کوئی ان پی کے لینا ہے یا کوئی بھی پرادکٹ لیں جو پراپر جو ہے وہ فولیر گریڈ ہو یعنی کہ پانی میں بڑی جلدی حال ہو ویسے تو کوئی بھی مٹیریل جو پانی میں مکمل حال پذیر ہے ہم اس کا سپریے کر سکتے ہیں اس کا فائدہ ہوتا ہے لیکن مقدار کی کمی بیشی خاص طور پر کریٹیکل سٹیجز پہ وہ نقصان دے سکتی ہے تو جب بہت سارا خرچ کیا ہو تو اس طرح کی کنڈیشن پہ آکے ہمیں یقینی طور پر ایک دو فولیر اچھے ضرور کرنا چاہیے اندم کی اس طرح کی گروس سٹیج پہ آپ نے ایسا ان پی کے کرنا ہے جس میں فاسفورس یا پوٹاش کی مقداریں جو ہیں وہ ہائی ہونی چاہیے دونوں کی ہائی ہو جاتی ہیں بہترین ہے اگر کسی ایک کی بھی ہے تو اچھا ہے نائٹوجن کی مقدار ہم یوریا ڈال کے پوری کر لیں گے اور اس کے ساتھ بوران اگر ممکن ہو بجٹ کے مطابق آپ کسی نہ کسی مایکرو نیوٹرینٹس کے مکسر کو بھی ایڈ کر لیں تو بہت اچھا ہے اگر ہم اپنی بات کریں جو ہمارا پلان ہے وہ سپیڈ فول کے ہے دس دس چالیس اس میں این پی کے کی ریشو ہے لیکن اس میں جو ہے وہ آٹھ کے قریب ٹریس ایلیمنٹس ہیں جو کہ بہت اہم ہے اور گندم کی گوب کی سٹیج میں جو آٹھ دس بارہ دن کی ضروریات ہیں پولینیشن کا عمل دانہ بننے کا عمل ہے اس کے لیے یہ بہت معاون ہے تو آپ کوئی ایسا این پی کے لے سکتے ہیں کوئی بھی آپ لے لیں یا آپ مایکرو نیوٹرینٹس جو الگ سے ملتے ہیں ان کو لے سکتے ہیں ہیڈ لینڈ ملٹی کی اگر بات کریں تو اس سٹیج پہ سو گرام فی اکڑ بھی کافی ہے ویسے آپ ڈھائی تین سو جتنا بھی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں تو ایسے میں کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک اکڑ کا جو بھی آپ این پی کے لیتے ہیں جو کمپنی کی ریکمینڈیشن ہے جو کمپنی سفارش کرتی ہے اس کی مقدار لیں گے ایک کلو گرام اس کے ساتھ یوریا لیں گے اور پانچ سو گرام جو ہے وہ پٹاش کافی ہے جب آپ ایک اکڑ کی پیکنگ ایک اکڑ پر ہی سپریے کر رہے ہوں این پی کے کی اور خاص طور پر جب آپ کی گندم جو ہے وہ گوب کی سٹیج پہ ہو لیکن ابھی سٹا نکلنے میں آٹھ دس دن جو ہیں وہ باقی ہوں جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں فیلڈ میں کوئی بھی سٹا جو ہے وہ ابھی نہیں نکلا ہوا یہ گندم کی فصل دس سے بارہ دن کے بعد جو ہے یا شاید پندرہ دن کے بعد سٹا نکالے گی تو ان مقداروں کو آپ نے سو لیٹر پانی میں ملا کے سپریے کرنا ہے ساتھ میں آپ بوران ایڈ کر لیں اگر تو آپ کے مایکرو نیوٹینٹس میں موجود ہے بوران تب بھی اگر نہیں ہے تب بھی بوران جو ہے وہ اس سٹیج پہ بہت کریٹیکل ہے آپ نے اگر زمین میں دے دیا تھا لیکن پی ایچ کے مسائل کی وجہ سے بازکات جو ہے وہ زمین میں دیا گیا بوران دستیاب نہیں ہوتا تو آپ سپریے کریں پانچ پرسنٹ جو ہے آپ کے پاس اس کو آپ تین سو سے چار سو میلی لیٹر سپریے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بورڈاک سپر سوات کا پندرہ پرسنٹ والا سیلیشن ہے تو وہ آپ ڈیڑھ سو میلی لیٹر یا دو سو میلی لیٹر فی اکر جو ہے وہ سپریے کر سکتے ہیں اور اگر آپ جو ہے بوران استعمال کرتے ہیں بیس پرسنٹ پاودر والا تو وہ آپ ڈیڑھ سو سے دو سو حد ڈھائی سو گرام فی اکر جو ہے وہ سپریے کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایک اکڑ کے لیے پوری پیکنگ استعمال نہیں کرتے جیسے سپیڈ فول کے ہی ہے تو آپ اس کو پانچ سو گرام جس طرح ہم نے سپریہ کرنا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں پانچ سو گرام سپیڈ فول کے اس میں ایک کلو گرام سلفیٹ آف پوٹاش یا ایس سو پی جس کو کہتے ہیں پر ایک کلو گرام یوریا ساتھ میں دھائی سو میلی لیٹر جہاں وہ بوران آپ پانچ پرسنٹ والا جو ہم نے استعمال کرنا ہے یا بیس پرسنٹ والا ہے تو سو سے ڈیڑ سو گرام بوران ملا کے جہاں سو لیٹر پانی میں سپریہ کر سکتے ہیں تو یہ مقداریں ہیں اگر آپ سپیڈ فول کے یا کوئی بھی ان پی کے یوز کرتے ہیں میں نے ایک اکڑ کی پیکنگ کی بات کی ہے مکمل کرتے ہیں تب بھی اگر ہاف ہاف کرتے ہیں لیکن ایک چیز کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ جب آپ سپریہ کریں تو آپ کے کھیت میں بتر اچھا موجود ہونا چاہیے سپریہ اگر شام کے ٹائم میں ہوتا ہے تو وہ سب سے بہترین ہے اب ایسے علاقے جہاں پر پانی لگا کے جہاں پر سپریہ کرنا آٹھ آٹھ دس دس دن جہاں وہ ممکن ہی نہیں ہوتا تو وہ پانی سے فورا پہلے جہاں سپریہ کر کے اس کے ساتھ جہاں پیچھے پانی لگاتے جائیں یا پانی لگانے سے ایک دن پہلے جہاں سپریہ کر لیں اگلے دن اگر وہ پانی لگا دیتے ہیں تب بھی بہترین ہے لیکن جو چیز اہم ہے وہ یہ کہ آپ نے مقداروں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے یہاں پہ مقدار کی تھوڑی سی بھی کمی بیشی خاص طور پر بران کی اگر مقدار کی بات کی جائے تو وہ کسی خدا نہ خاصا بڑے نقصان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے اور اگر وطر آپ کی زمین میں خوشک ہے تب بھی اور ایک چیز اور آپ نے یاد رکھنی ہے اگر آپ کی فصل کہیں کہیں پہ سٹے نکال رہی ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ پانچ پرسنٹ سے زیادہ ہے فیلڈ میں آپ کو سٹے نظر آتے ہیں تو پھر آپ نے مقداریں جو ہیں وہ پوٹاش کی یوریا کی آپ نے اس کمبینیشن میں وہی رکھنی ہے پوٹاش کی مقدار جو ہے اگر فل پیک آپ استعمال کر رہے ہیں این پی کے کا تو پوٹاش بلکل بھی استعمال نہ کریں چاہے خاص طور پر اگر این پی کے میں پوٹاش آپ کے پاس ہائی ہے اور اگر آپ آدھا پیک جو ہے وہ ایک اکڑ کے لئے استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ ایک کلو گرام پوٹاش کی بجائے جو پانچ سو سے سات سو گرام پوٹاش باقی مقداریں جوہاں وہ اسی طرح سے استعمال کر کے اپنی فصل کو سپریے کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو گندم کی گوب کی سٹیج پہ جو آپ نے گزائی اجزاء کی مختلف مقداریں سپریے کرنی ہیں اس لحاظ سے آپ کے لئے معابن ہوگی سپریے کے حوالے سے اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی کوئی سپریے کے حوالے سے اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی